جاگت ہے آپ سبھی کا ایک نئے ویلوگ میں آج دیکھئے میں آپ کو کہاں لے کے چلتا ہوں کچھ پتہ نہیں ہے میں روز صبح اٹھتا ہوں مجھے کچھ نہیں معلوم کیا آج ویلوگ کیا بننے والا ہے تو چلی آئیے لے کے چلتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے حسیب بھائی کی دکان بھی ہمارے ساتھ ہے حسنین جو کی پوری طرح سے ٹکلا ہو چکا ہے اور حسنین کو آج کل شائری شیر و شائری کا بڑا شوق سوار ہے اور حسنین نے ٹوپی لگا لیے تاکہ اس کا ٹکلا چھپ جائے آہ شائری بولوگے حسنین بولوگے آئیے جلدی آئیے تو حسنین شائری بولیں گے آج ویلوگ میں شروعات کریں گے شائری سے تو آئیے حسنین بھائی یاد کریں گے ہم آج کل بڑا شیر و شائری کا شوق سوار ہے بھئیہ ان کو حسنین بھائی تیار ہو کے بیٹھ چکے ہیں سب سے پہلے وہ آپ کو ایک شائری سنائیں گے تو حسنین بھائی شروع ہو جائیے یہ کیا ہوگا یہ بولنا ہے تو اس کو بولو قائدے سے بولو طریقے سے بولو ایسے بولو یا اللہ اسے کھونے سے زیادہ ڈر مجھے اس بات کا ہے یا اللہ اسے کھونے سے زیادہ ڈر مجھے اس بات کا ہے کہ کہیں وہ نادان کوئی غلط ہاتھ نہ تھام لے اس نے نہیں کھائی ہے نہیں صحیح نہیں بہت اچھی عمر سے پہلے تم لوگ بڑے ہو گیا چلو کوئی نہیں تو ان کی شائری کیسی لگی آپ کو کومنٹ میں ضرور بتائیے چلیے کہیں آپ کو اور بھی اچھی جگہ بہتر جنگہ لے کے شلتے ہیں تو دوستو ہم آ چکے ہیں بندے کے پاس جیہاں گومتی نگر کا یہ بندہ اور یہاں پر ڈیم بن رہا ہے آپ کو لائیو دکھاتا ہوں میں کیسے یہ ڈیم بن رہا ہے یہ دیکھئے کتنا بھائیانک یہ گڑھا کھوڑا گیا ہے جیسی بھی وغیرہ سب چالوں ہیں یہاں پہ کام چلنا ہے بھائیانک اور کچھ دنوں میں اسے یہ اس ندی سے وہ سامنے جو ندی دیکھ رہے ہیں آپ اس کو یہاں سے چوڑ دیا جائے گا واہ کیا کام کر رہے ہیں آرہی لوگ دوستو اتنی تیز دھوپ میں کام کرنا بھی بہت بڑی بات ہوتی تو اس لیے ان لوگوں کی عزت کیا کیجے مزدوروں کی جو آپ کے گھروں میں کام کرنے آتے ہیں چھت ود بنانے آتے ہیں اور چلیے کہیں اور بھی لے کے چلتے ہیں آپ کو تو دوستو ہم لوگ آگے کومتینگر میں چشمے کی دکان پر چھوٹی تھی چشمے کی دکان اور یہ چشمے والا بھائیہ میرا آ بھائی کب سے ویڈیو بننی ہے کب سے ویڈیو بننی ہے والی تم سے جو بات کر کے کہتے ہیں یاد ہے ویڈیو یاد ہے بھول گئے بھول گئے چلو ڈھیک ہے ان سے چشمے آپ لوگ ضرور خریدیے دھوپ میں بہت میند کرتے ہیں اور ایسے ہی نہ جانے کتنی دکانیں آگے اور بھی لگی ہوئی ہیں ان سے میں ایک ویڈیو کی بات کر کے گیا تھا ان کے ساتھ مجھے ایک ویڈیو بنانی دی یہ دیکھئے چشمے کی دکان یہ آگئی چشمے آلے کیا حال چالے تمہارے بیٹھے رہو اٹھے رہو سرناٹے میں دھوپ میں آرام سے چشمے بیچے رہو تم لوگ پورے لائن میں تین چشمے کی دکانیں ہیں دوستو ایک چشمے کی دکان اور یہ پڑی بہت میند کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے اپنے گھر کی ذمہ داریاں اٹھاتے ہوئے آبائی تم بھی چشمہ بیچ رہو چلو تم چشمہ نہیں بیچ رہو تم کیا بیچ رہو پھر تمہارے ادھر تمہارے اس کام سے جنیا میں اکبر بیربل کا ایک واقعہ یاد آگیا بہت اگڑا واقعہ اکبر بیربل کا دوستو وہ چشمے حالے سے میں نے پوچھا کیا کر رہو چشمہ میں چلو اس میں خند نہیں تو مجھے اکبر اور بیربل کا ایک بہت ہی مشہور قصہ یاد آگیا آپ نے بھی اخیران سنا ہوگا لیکن میں آپ کے یاد کرانے کے لیے آپ کی یادتاش تازہ کرنے کے لیے آپ کو سنا دیتا ہوں دراصل اکبر نے بیربل کو بلائیا اور بیربل سے کہا کہ جاؤ بیربل پتہ کرو بھی شہر میں کتنے اندھے تو بیربل بہت چلاک تھے ہم نے اکبر بیربل کے بہت کس سے سنے جب بھی بادشاہ اکبر کو کوئی ڈاؤڈ یا کوئی سوال آتا تھا بیربل سے ہی پوچھتے تھے ویسی انہوں نے کہا جاؤ پتہ کر کیا ہو کہ شہر میں کتنے اندھے تھے تو بیربل پہنچ گئے شہر شہر میں ایک چٹائی انہوں نے نکالی شورائے پہ بیٹھ کے بھیگ مانگنے لگے تو کچھ دیر میں ایک شخص آیا کہ ارے بیربل آپ یہ کیا کر رہے ہیں تو بیربل نے کہا دیکھ نہیں رہا ہو کہ میں بھیگ مانگ رہا ہوں ایسے کرتے کرتے پورے شہر میں مطلب آگ کتنا خبر پھیل گئی ہر ایک شہر واسی آتا ہوں بیربل سے یہی سوال کرتا ارے بیربل آپ یہ کیا کر رہے ہیں جب اکبر بادشاہ کو یہ خبر پتا چلی تو اکبر بادشاہ بھی پہنچ کے دیکھنے بیربل کیا کر رہے ہیں اور بیربل دیکھا بیربل یہی تم کیا کر رہے ہو تو بیربل کھڑے ہو اور بادشاہ سے کہا بادشاہ حضور آپ نے سوال کیا تھا کہ شہر میں کتنے اندھے ہیں تو سنیئے پورا شہر اندھا ہے اور آپ بھی اندھے ہیں بادشاہ کی کوئی سمجھ بھی نہیں آئے کہ بیربل یہ کیسے مزاک تم کر رہے ہو مجھے اندھا بول لے ہو تو بیربل نے کہا کہ حضور یہ میرے آپ کے سوال کا جواب ہے کہ اس شہر میں کتنے اندھے ہیں اس شہر میں سارے ہی اندھے سب جب دیکھ رہے ہیں کہ میں چورائے پہ بیٹھ کے بھیگ مانگ رہا ہوں تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ بیربل تم یہ کیا کر رہے ہو بادشاہ نے شواشی دی اور ہمیشہ کی طرح بیربل کو خوب سارے انعام دیئے تو امید ہے آپ کو یہ کسہ سمجھ میں آیا ہوگا پسند آیا ہوگا اور ہم چلتے ہیں سیدھا ریان کو لے لیتے ریان یہی ہے بیٹھ کر میں ہے ایسی بنا رہے آیا ہے ہستے میں مجھے یہ پائپ دکھ گئے میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ کار ساف کرنے کے لیے اسے لے لیا جائے بہت دکھت ہوتی کار ساف کرنے میں آپ کو پچھلے ولاغ میں دکھایا بھی تھا کی کیسے میں بالٹی سے پانی ڈالتا ہوں کار کے اوپر تو آئیے پہلے پوچھتے اس کا ریٹ کافی اچھی چیزیں اس کا شاور آور بھی کافی نہیں بھئی ہے کتنے کا میچ رہو یہ پائپ چار سو بچاس چھ سو روپے چار سو بچاس چھ سو روپے کا چار سو بچاس چھ سو میں فرق کیا بڑے بھائی اچھا فائنل پرائز بتاؤں کتنے اگر لگے گا تو ہم ایک لے لیں گے اور پانی کیسے چکر آؤں گا اس کا فائنل پرائز بتاؤں بارہ فٹ چھ سو روپے کا فائنل لیٹ بتاؤں چھ سو روپے چھ سو روپے ٹھیک ابھی لے لیں گے آکے لوٹ کے آتے بھی پلٹ کے دوستو چھ سو روپے کا پچیس سو روپے کا اس نے بتایا ہے یخینا یہ بہت مہنگا بتایا ہے کچھیں معلوم ہیں اب لیکن آن کیمرہ اس سے زیادہ میں مطلب وہ نہیں کر سکتا مولتو تو اس لیے بعد میں میں لوٹوں گا تو اس سے لے کے جاؤں گا اور کار اب اسی سے صاف کروں گا ٹہلتے ٹہلتے ہم لوگ آ چکے گھومتی نگر منوش پانڈے چورہ منوش پانڈے چورہ بہت ہی فیمس چورہ ہے گھومتی نگر کا شاید آپ میں سے بہت سارے لوگ نہ جانتے ہوں لیکن یہ منوش پانڈے ایک آرمی آفیسر شہید آرمی آفیسر تھے یہ جن کی تصویر جو آپ مورتی دیکھ سکتے ہیں ان کی یاد میں یہاں پہ بنائی گئی ہے منوش پانڈے چورہے پہ اور یہ منوش پانڈے ان کا پورا اتحاس بھی لگائے لیفٹینین منوش کمار پانڈے جی ہاں اسی کے نام سے یہ چورہہ ہے اور اس کے سیدھے اگر ہم لوگ آگے جائیں گے اور یہ ڈومینوز یہاں پہ بھی چورہے پہ بھی اور سیدھے آگے جائیں گے تو پدرکار پورم کی بہت بڑی مارکٹ گھومتی نگر کی کافی مشہور مارکٹ جہاں سے پورا گھومتی نگر سامان خریدتا ہے کافی بڑی کافی پہنچ مارکٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو آئیے آپ کو سیدھا لے کے چلتے اور اس سے پہلے آپ کو دکھا دیتے ہیں سابو ایجنسی اور یہ بڑے بڑے شروع لیوائز کا اور بہت سارے شروع یہاں پہ یو ایس بولوں کا یہ بہت شروع گھومتی نگر کا اور یہاں سے آپ کا پدرکار پورا مارکٹ سٹارٹ ہو جائیں گے اور سارے شروعوں میں دیکھیں راج کمار جوہلرز کا ہے آجارہ خاتین سارے جتنے بھی بڑے بڑے برانڈ وہ سب آپ کو یہاں ملیں گے اور یہ ساو ایجنسی جہاں سے میں نے اپنے گھر کا ٹی وی بھی کیا تھا اور یہ سامنے جو آپ مارکٹ دیکھ رہے ہیں یہ آج بھی یہ پدرکار پورا بھی کافی بڑی مارکٹ ہے پدرکار پورا چورہے کی کہ پدرکار پورا چورہ آگیا اور یہ مارکٹ سے ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بھاری مارکٹ ہوگی اور کتنا زیادہ کسٹمر یہاں شام کے وقت رہتا ہے آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے میں دکھاتا ہوں آپ کو اس چورہے سے ہم لوگ یوں ٹرن لے لیں گے موالیکم سلام جال چل ایسے کتنی اچھی مارکٹ ہے اب گاڑی پر ٹہلتے ٹہلتے ہی مارکٹ گھما دوں اندر لے آنے کی ضد مت کرنا ہے آپ لوگ یہ دیکھیں گلیوں کے اندر کتنی ساری دکان رنگ لائٹ وغیرہ سب کچھ یہاں پہ آپ کو مل سکتی ہیں بہت بڑی مطلب یہ گھومتی نگر والوں کا سمجھ مینہ باد ہو نخاص ہے ادھر ٹرنڈز کا شروع میں میں پہلی بار زندگی جو موڈلنگ کی وہ میں نے اسی شروع کے باہر کی ہے اور یہ دکانے ختم ہونے کا نام نہیں لے گی دو کلومیٹر کی بوری رینج جتنی باہر دیکھ رہے اندر سے بھی مارکٹ ہے اور یہ پہلیو بلس مل جائے گا ملا کہ کافی بہت شیریہ کے ساتھ ہمینہ باد ہمارے یہ میکس دیکھ سکتے آپ میکس میکس کا پورا شروع بنا رکھ ہیں لوگ نے کافی سستہ 50% آف بھی روائل کیفے بھی موجود ہیں یہ دیکھ سکتے آپ روائل کیفے جی ہاں اور یہ تینیریا ہے تاٹا پروڈکس کچھ آئیٹا میں یہ بھی واف ہی اور یہ سٹار بکس بھی ہوا کرتا تھا جو مجھے شاید دکھائی نہیں دے رہا سکتے گی گھومتی نگر میں بچے کس دوست کیا بات ہے تم بھی تم بھی تو گھومتی نگر میں بہت زبردست آم دیکھنے کو مل سکتے بھائی صاحب آم بیچ رہے ان سے پوچھیں گے آم کیا ریٹ ہے آم یہ 60 روپے کلو ڈال کا پال کا آم 60 روپے کلو گھومتی نگر کا آم بھی آپ دوستو آج کل یہ کہاں دیکھنے کو ملتا ہے موبائل کے دور پہ یہ تو ہمارے بچپنے کے ٹائم کی کچھ آتے ہیں جو بچے کیا توڑ لو بچوں نیمو توڑ جلو آم بھی آم لگ لگ کیا لگ یہ آم نیمو دوستو اب تو بچے سب موبائل سارا دن گھروں پہ چلاتے ہیں یہ دور تو ہم لوگوں کا دور تھا جب ہم لوگ چلے آتے تو ہم روت توڑ نے آم توڑ نے نیمو توڑ لیکن یہ دیکھ مجھ اچھا لگ کہ آج بھی کچھ لوگ ہیں جو پرانی پرامپراؤں کو زندہ رکھے ہوئے توڑو بیٹا توڑو نیمو نہیں آم دگھرا نیمو یہ لوگ کہہ رہے ہیں لگا ہوا یہ آم کروندہ کیا ہے کہا نیمو لگے یہ بڑے بڑے نیمو دیکھے وائسی دیکھے چلو توڑو تم لوگ کنٹینیو کرو دوستو اب رات ہو چکی رات کے ٹائم کھانے کا وقت تو میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ آج اپنے لئے آناس کا کچھ بہترین سب مرگا پیک کرا لوں تو وہی میں آگے آناس کا مرگا لینے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں کیا پیک کر رہا ہوں اور دوستو یہ شان بھی اسی گلی سے نکل کے آگے سامنے شان وہی ہیں جب کے ابھی کچھ دنوں پہلے شادی ہوئی آپ دیکھ چار بہت بہت اچھ بھائی کی لیکن دوری تا چکمہ کھانا یہ پنا دیکھ سکتے میٹ میرے سبسکرائب بھی ضرور کر دینا مل سو فائنلی گائز ایک بار پھر سے میچ ہار چکے ہوں گے آپ لوگ بھی سوچ رہو کتنا ہار گئے تو ہار گئے کوئی بات نہیں ہار کے جیتنے والے کو بازی کر کہتے ہیں یہ مجھے پتا ہے اور دیکھ سکتے ہیں اب ابھی تک کھراؤڈ میچ ختم ہو چکا ہے اور ہم جارے گھر ختم کرتے ہیں اس